پچھلے کچھ مہینوں میں جمہوں میں جس طرح کے حالات بنے جتنی تیئی سے آتنکی حملے بڑھے ہیں اب ان حملوں کو ایک تو کس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جمہوں سے ٹیروریزم بلکل ختم ہو گیا تھا ٹیروریزم فری تھا جمہوں کا پورا خطہ لیکن حالیہ کچھ مہینوں میں یہ آتنکی حملے بڑھے ہیں اور اب سوتروں کے حوالے سے جو خبر آ رہی وہ بہت چوک آنے والی ہے کہ پاکستان اور پاکستان میں جو آتنکیوں کے جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کارگل ٹو جیسے حالات جمہوں میں بھی بنایا جائیں کیسے اسے دیکھتے ہیں اب وہ جی ایسا ہے دیکھیں جو جمہوں کی سنبھاق کے اندر اس کے ساتھ سے ابھی یہ ٹیروریزم جو اقدم میں کہوں گا سپرٹ ہوا ہے ٹیروریزم کے اندر اس کو آپ کسی طریقے اور سے نہ دیکھئے اس کا ایک چیز دیکھئے کہ جب تک پرائیم سٹر موڈی جی کی اوٹ ٹیکنگ سرم لی تھی تب تک سارا سکو شان تھا اور اس کے بعد جس دن ان کی اوٹ ٹیکنگ سرم لی ہوئی سب سے پہلا جو حادثہ ہوا ہے وہ ہوا ہے شیرکھوڑی کے جو آرہے تھے جو ہمارے پھر دیم جا رہے تھے جاتری آرہے تھے ان کی اوٹ پر اس کے بعد میں یہ چار پانچ چھے جو ہیں کڑھییں چلتے کی ایک چیز بڑی کلیر دکھتی ہے اس میں سے کہ پاکستان ناکھوش ہے کہ پرائیم سٹر موڈی تیسری باہر پرائیم سٹر بنے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں اور اس کو لے کے اب جتنے بیسکلی یہ جتنے ٹیریسٹ ہیں جیسے کی پولیس کی بھی سوطر ہے اور جو ہمارے انٹریجنس کے بھی ہیں یہ تقریباً کچھالیسوں ہے یہاں پہ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ تین تین کی ٹکڑیوں میں ادھر ادھر ہے اور وہ جو تھے جو میکسیمم جو ہیں یہ وہاں سے جو ہے جب دھارٹی کے اندر آپریشن آلاؤڈ اور اس کے بعد آرٹیکل تین سو ستر کا اور اس کے بعد جس طریقے سے ایک مہم چلائے اس کے تحت اس سارے ایک سارے یہاں پہ آکے چھپے ہوئے تھے اب رہ گی جمعو کی سنبھاگ کی بات اس میں دیکھئے جب چین نے لداک کے اندر گسپیٹ کی تو کافی ساری یہاں سے جو فوج ہماری جو انٹی گریڈ آپریشن میں تھی اس کو یہاں سے شفٹ کیا گیا وہاں پہ جس سے کی ہمارا جو سارا سسٹم ہے یہاں پہ وہ تھوڑا سا ویک پیڑ گیا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم میں کہوں گا تھوڑا سا ہم کمپلینسی میں ہو گئے تو یہ کہ ہم نے ویلیس دیفنس کے میٹیز جو تھی ہماری جو بنی ہوئی ہم نے ان کو بھی ڈس بینڈ کر دیا اور ہم نے کہا نہیں اب یہاں پہ جنبو سنبھاگ کے اندر جو ہے وہ پورا شانتی ہو گئی ہے جو میرے کو لگتا ہے اب ہائنڈ سائٹ کے اندر میں بہت غلط فیصلہ تھا اب اس کا بھی توڑ نکال لیا ہے کہ ہوم مینسٹری نے کہہ دیا کہ ان کو موڈر نام ملیں گے اور ساتھ میں وہاں پہ پرمنٹ پوست بھی ہوگی اور ساتھ میں ویلیس دیفنس کمیٹی جو ہے سٹینتھن بھی ہوگی تو دوسری بات اب جو فوج جو جہاں سے جو ہمارے سیکیورٹی گریڈ سے نکلی تھی اس کو واپس جو لے آئے ہیں اور ایک سٹیٹیجک جو ہے کمبائنڈ سٹیٹیجی بن گئی ہے تقریبے سارا ایریہ جو پیر پنچال کا ہے اس کو جیسے ہل کاکا جیسے جو جس کے اندر ہم نے آپریشن کیا تھا جس کے اندر ساتھ سے زیادہ مارے گئے تھے اسی طریقے سے اب یہاں پہ آپریشن چل رہا ہے رہ گی بات یہ جو میں کہوں وہ اٹھکلے ہیں کہ یہ کرگل ٹو ٹائپ کا یہاں پہ آپریشن بھرکل لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ نہ تو سمید محکول ہے اس کے لیے اور کرگل ٹو کرنے کے لیے جیسے وہاں سے ایک تھا کہ بھئی ڈومنٹ کر کے آپ جو ہے نداک اور سچن کے اوپر آپ قبضہ کر سکتے ہیں یہاں پہ برکل لگتا نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے کریں گے کیونکہ یہاں پہ ایک پاپلیشن مکس بھی اس حساب سے ہے اور دوسرا آپ کا جو یہ علاقہ ہے پورا کا پورا اس کو سسٹین کرنا وہاں سے کیونکہ کرگل میں آپ کو پتا ہے کیا حق سے تھی پیچھے سے تھی پاڑیوں کے جو پاکستان جمہو کشمیر سے تھی یہاں سے جو سسٹین کرنی پڑے گی آپ کو ٹررینٹس کی وہ آپ کو لوکلی کرنے پڑے گی اور وہی پہ سب سے بڑی آپ کی مشکل آتا ہے تو یہ کرگل ٹو والی جو اٹکلے ہیں یہ میرے کو لگتا ہے یہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے جو ٹررینٹس آپ نے ٹرین کیے ہوئے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں دیکھئے پاکستان ایسے ماننے والا نہیں ہے وہ کرتا رہے گا ہمیں جو ہے اپنا پرو ایکٹیو سسٹم کرنا پڑے گا اور وہ پرو ایکٹیو میں کرنا ہے کہ ہم دوسری جگہ سے کہیں سے پاکستان کے پر دباؤ بنایں اور جو سب سے بڑا دباؤ بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کا پنجاب والے ایریے میں وہاں پہ کریں ہم کیا ہے ابھی تک ریاکٹیو مورڈ میں ہی ہیں کہ وہاں سے ٹیرس آتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں وہ آ گیا ہے پھر ہمارے جوان جو کو نیوٹلائز کرتے ہیں بیک میں ہمارے جوان کی شادت ہوتی ہے ابھی تک ہم نبے کے دشک سے لے کر ابھی تک ہم ریاکٹیو مورڈ میں ہیں صرف ایک دو ہم نے ایک سرجکل سائی کی اور ایک بالا کوٹ کیا اس کے بعد ہم پھر آرام سے بیٹھیں ہمیں ایک پرو ایکٹیو مورڈ میں جانا پڑے گا جب تک پاکستان کے اوپر یہ کاؤس نہیں ہوگی تب تک پاکستان جو ہے یہ ماننے والا نہیں ہے اور پاکستان کی کاؤسٹ اس کے اوپر ہونے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر جب تک پاکستان کی فوج کے اوپر نہیں کاؤسٹ پڑے گی یہ تب تک پاکستان نہیں ماننے والا اور یہ ایسے ہی حرکتیں چلتی رہی ہیں بلکل کیپٹن انیل گورڈ جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ہماری تیاری جو ہے وہ ایک طرح سے فل پروف ہونی چاہیے اور پاکستان کی آرمی پر دباؤ کیسے بنانا ہے اب یہ ایک طرح سے سوچنا ہوگا میرے ساتھ اس بیچ ایک اور خاص مہمان راجیو سرراف جی جمہو کشمیر کانگریس کے سپوکس پرسن ہیں وہ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے راجیو جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے میں بریگیڈیر دھیمان جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیپٹن انیل گورڈ جی نے بہت تفصیل میں تمام چیزیں بتائیں لیکن انہوں نے کہا کہ کرگل ٹو جیسی اٹکلے جو ہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتی کرگل جمہو ریجن میں لیکن حالیہ دنوں دھیمان جی جس طرح سے کپوارا میں جو فائرنگ ہوئی اس میں کہا جا رہا ہے کہ بیٹ یعنی پاکستان کی بارڈر ایکشن جو ٹیم ہے اس کے جوان بھی شامل تھے اور ان کی طرف سے یہ فائرنگ کی گئی تھی تو اس طرح کے فائرنگ ہونے کے بعد اور بیٹ کا اس میں شامل ہونا کہیں نہ کہیں یہ اچھے شگند نہیں ہیں یہ مطلب اشارہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں دیکھئے ابو دی آپ کے کیاپن صاحب نے آپ کو بڑا اچھا بتایا میں تھوڑا سائن سے مقبید رکھتا ہوں یہ کارگل ٹو نہیں ہے اور نہیں ہو بھی نہیں سکتا پرانتو plans exist اور اس کا proof یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک surrendered militant ہے جو آج انڈیا چھوڑ چکے ہیں وہ 95 میں 93 میں انہوں نے پہلا جو انسیڈنٹ ہوا تھا کشتوال میں ایک بھارات کو روک کر کے بس میں سب آدمیوں کو ایک لائن میں کھڑا ہو کے مار دیا تھا اس کے بعد وہ پاکستان چلے گئے تھے پھر وہ 94 یا 95 میں واپس آتے ہیں اور ان کو surrender کر آیا جاتا ہے اور NCK وہ مل سی بنتے ہیں ہمارے یہاں میجر جنرل گورن سنگھ جنوال ہیں جو اُس وقت مل سی تھے اور کسی ایک بلاقات میں انہوں نے جنرل صاحب کو بتایا کہ جب میں کراچی میں ایک آئی ایس آئی کے ہیڈ پورٹر میں بیٹھا گیا تھا تو ہم کو ایک پلان بتایا گیا پوچھا گیا کہ آپ کا کیا بچار ہے اور وہ جو پلان تھا وہ ایک بہت ہی خطرناک پلان تھا کارکل میں بعد میں ہوا جیسے اگر آپ دیکھیں توپوگرافی اور جوگرافی جمہو کشمیر کی دیکھیں سپیشلی شمشاپاڑی رین سے سٹارٹ کریں پیر بنجال پہ آتے ہیں اُت کے بعد اگر آپ جاتے ہیں ایسرن سائیڈ میں اور سادن سائیڈ میں تو آپ یہ کشتوار کا ایری آتا ہے جائی ویلی آتی ہے گندو ویلی آتی ہے بھدروہ میں اور بعد میں چمبہ میں آپ کی ترشول دھار آتی ہے تو یہ جو پہاڑیاں ہیں ان کو اوکیپائی کرنے کا پلان اس وقت ان کے دماغ میں تھا جو وہ نہیں کر پائے اور جیسے کی کیاپٹ ساپ نے بتایا کہ لوجسٹکلی is difficult to sustain which is a true پرانتو اس کا بھی توڑ ڈھونڈا جا سکتا ہے تو یہ سچویشن ہو تو نہیں سکتی کیونکہ ہم لوگ سترک ہیں پرانتو پلان اس کا ایسا بلکل ہنڈڈ پرسن تھا اور دوسرا ہم نے دیکھا سپیشلی جب مچھیڑی ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ناؤس ڈوڈا میں بروا اور دیشا فورس کی جو ابھی تک بھی آپریشن چل رہا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے اور پھر پاکستان کی بورڈر ایکشن ٹیم کا شامل ہونا کیا ظاہر کرتا ہے میں آ رہا ہوں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے کو یہ پورتہ پروف ہے جو کہتا ہے کہ possibility of a plan exists اب اس کو وہ کارنویت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یا ہم اس کو defend کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں that is another question میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہیں کر سکتے کہ کوشش بھی کر لیں چاہے پرانتو plan exists اب یہ bat action جو آپ نے دیکھی ہے بورڈا کے اندر یہ 100% دشارتی ہے there is a involvement of trained manpower یعنی کہ پاکستانی آرمی کے regulars اور sse commander جو کی highly trained unit ہیں ابھی دیکھئے پاکستان نے انڈیا کو thousand cuts والی جو policy operation topac شروع کی تھی جنرل ڈیاوالہاق میں اس میں ان کو پتا ہی conventional war میں انڈیا کو نہیں ہرا سکتے پرانتو non-conventional war میں وہ کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھئے اگر میں پاکستانی commander ہوں میرے پاس کیا option ہے میں وہاں پہ میرے terrorists جو ہیں کشمیر کے اندر کچھ کرنی پا رہے جوری پونچ میں کچھ کرنی پا رہے ان پہ نکیل کس گئی ہے اب بچا جم میں میں کیا کروں گا سمی ٹرین ٹرین ٹیمپ میں ٹرین کیا جاتا ہے گولی ٹلانے کے لیے ان کو استعمال کروں میرے پاس SSD کمانڈو جو ہیں تو ٹرین ٹرین ٹوٹلی موڈن میتھڈ میں جو انفلٹریشن اور ایکس فلٹریشن میں ماہر ہیں ٹیک ٹکس کو جانتے ہیں میلٹری مائن رکھتے ہیں ان کو امپلوائی کروں اگر ان کو دو دو تین تین کے گروپ میں میں کر بھی دیتا ہوں اور ان کو جو پالیسی آف کنسولیڈیشن کے حساب سے ہم لوکل پالیشن میں مرش کر دیتا ہوں اور اس کو جب موقع ملے گا تو میں ان کو بولوگا کہ آپ ریعکٹ کریے پیار تو وہ لے گئے ہیں لوکل لے لے گئے اس قسم کی جو پیاری ہے یہ دکھاتی ہے کہ پوری پوری پلاننگ ہے یہ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہو سکتا پاکستانی آرمی کی ایمولمنٹ پلس میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا پاکستان کی مالی حالت خراب ایسا بولتے ہیں کنتو میں آپ دوسرے ارشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو بجٹ ہے یہ آتا ہے نارکو نارکوٹک سے جو کھابر پکتون با اور افغانستان بورڈر پر پر اٹھتے ہیں پلس ان کے پاس سپورٹ ہے جور سوروز کی اوپن لویس فارمڈیشن اگین یونیٹی سیٹس کی چائنا کی نیٹ کلکس کی آلستانی کی اور جو انمکل تو انڈیا زی انٹریس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انڈیا میں گھڑبٹ رہے جمہو حلاغہ کیوں چنان ایک آئیٹم یا ایک ریزن یہ ہے کہ ان کو شرنگر سے خدیڑ دیا گیا جمہو میں ہمارے پاس ہائیس لیتیم ریزر ہیں سیکنڈ ہائیس ان دا ورل تو یہاں پہ بہت سارے فورن پلیئرز آئیں گے ان کو ایکس لائیٹ کرنے کے لئے پلس ہمارے پاس چناو ہمارے پاس ساٹھ ہزار میگا وارٹ بیجلی بنانے بلکل دھمان جی یعنی دشمن جو ہے وہ بلکل تاک لگائے بیٹھا ہوا ہے بلکہ تاک لگائے کیا بیٹھا وہ تو اپنی ناپاک حرکتوں کو انجام ایک طرح سے دے رہا ہے لیکن ہماری کتنی تیاری ہیں کتنے اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ جس طرح سے دھمان جی آپ کئی کنٹری ہیں جو ان کا سپورٹ کر رہے میں اس پر اور آگے بھی آؤں گا کیونکہ رندہ جی بہت دیر سے آپ لوگوں کو سن رہے رندہ جی دیکھ حالات alarming ہے جس طرح سے یہاں پر کپٹن انیل گوڑ جی نے بتایا کہ حالات تو alarming ہے جب پاکستان کی بارڈر ایکشن جو ٹیم ہے اگر وہ اس طرح کے اس میں شامل ہو جاتی ہے اور جس طرح سے دیمان جی نے بتایا کہ جو پرینڈ اور آرمی سے جڑے ہوئے جو جو جوان پاکستان کے وہ ایک طرح سے حالات بگاڑنا چاہ رہے ہیں تو حالات تو alarming ہرکتیں جو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں جب سے پاکستان existence میں آیا ہے جن کی وجہ سے پاکستان کا جنم ہوا تب سے وہ 65 ہو 71 ہو 99 ہو وہ وار ہم پہ دھوپتا رہا اور مو کی خاطر آ ہے لیکن میں یہ جی کہہ سکتا ہوں کہ اب پاکستان کو یہ دیار ہوگا یہ نرندر موڈی کا بھارت ہے اور پاکستان کو سبق زکانہ پاکستان کو دنیا سے نقشے سے ہٹانے کا سمیں آگیا ہے مجھے لگتا رندا واجی اس کے لیے ہو کیا رہا ہے صرف ڈیبیڈ میں آکے اس طرح کی بیانبازی نہیں ہو کیا رہا ہے زمین پر کیا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیے جائے چاہے ان کے سس جی کے پٹھو آجائے بھارت کی سکیورٹی ایجنسیز بھارت کے جو فوج ہے وہ اس کو لینے والی ہے نہیں ہے کھرگی ٹو ہو سکتا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو سمق سکھانے کا سمجھ رندا اس کو اتنے حلقے میں نہیں لیا جا سکتا ہے آج جمہ کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے ہر جگہ حملے اس طرح کے ہو رہے ہیں کتنے ہمارے جوان شہید ہو چکے ہیں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ پاکستان کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا نہ ہی بھارت کی سرکار اس کو لائٹلی لے رہی ہے اب سٹیٹیجی ہوتی ہے سٹیٹیجی کو کیسے بہت دن ہوگا سرجیکل اسٹرائک کو کافی ٹائم ہو گیا ہے مجھے لگتا کہ وہ سمیں آگیا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ نہ صرف سرجیکل سٹرائک باقی بھارت کے اندر جمہ کشمیر کے اندر جو لوکل ایڈ ہے جو پاکستانی پتھوں کے لیے لوکل گائیڈ لوکل سیٹر ہے اس پہ بھی حملہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو لوکل ہمارے سلیپنگ سیل ہے ان کو اگر یہ زندہ کرنے کا پریاز کریں گے تو ان کو اس بات کا احساس ہونا تھی اب ایک بڑے ایکشن کی ضرورت ہے نہیں پھر بہت دیر ہو جائے گی میں کیپٹنل انیل گورجی آپ کے پاس آنا جاؤ گا کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اور پاکستان کو ہٹانے کا سمیں آگیا ہے بلکل میں کیپٹن انیل گورجی یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان میں امریکہ بہت بڑی تعداد میں اپنے ہتھیار گولہ بارو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ گولہ بارو سب غائب ہے تو اگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو حالات کتنے زیادہ خراب ہوں گے کیا وہاں سے لنک نہیں کیا جا سکتا ہے جو حالات آج بن رہے ہیں اب ہم نے اس کے سنگیان نہیں لیا بکل لیا ہے اور یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان سے تالیبان جو ہیں وہ بھی ادھر آکھے جو ہے جمہو کشمیر کے اندر شاید آپ لیٹ کر لیں دیکھئے ڈپلومیسی اور اس کے بعد میں ہمارا جو جس طریقے سے ایک مہم چلائی ہے تالیبان نے اب آپ دیکھئے تالیبان جو ہے وہ پاکستان فوج کے خلاف لٹ رہا ہے جس دن تالیبان جس دن امریکہ بھاگا تھا وہاں سے افغانستان سے اس دن پاکستان کے چیف سپیشلی گئے تھے وہاں پہ اور مبارک بات دیکھ آئے تھے وہاں نہیں دیکھئے کرنی اور کتھنی میں بہت فرق ہے آپ جتنا اسلاح چھوڑ کے آئے ہیں ٹھیک ہے کچھ آرہا ہے یہاں پہ کچھ ملا بھی ہے ان کے پاس میں پر سب سے بڑی بات یہ ہے جو دیکھئے جو دیمن صاحب نے کہی آپ اس کو مت بھولی سب سے بڑا انٹریسٹ اس علاقے کے اندر چین کا چین کا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈر جو ہے وہ آپ کے علاقے سے جا رہا ہے آپ کا پاکستان جمہو کشمیر کے علاقے سے جا رہا ہے اور کسی بھی دن اس اور اپنے میرے کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان نہیں رہے گا جس حساب سے حالات بن رہے ہے جس حساب سے اس کے اوپر کرزہ چڑھ رہا ہے تو اس کرزہ تو اترے گا نہیں جیسے باقی دیشوں نے کسی نے کوئی جگہ دے دی پاکستان کہے گا جی آپ ہمارے کو پورا ہی لے لی جی ہمیں فیس پرومنس بنا لی جی ہمیں آپ فنینس کرتے لی کیونکہ پاکستان کے پاس ہے کسی نا کرنے کے لیے بلکل اگر اکانومی اس کو کیسے بڑھے گی نہ اس کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہے جو پڑھے لکھے پڑھ لی لی چھوڑ چلے جاتے پاکستان کیونکہ وہ واپس آنا نہیں چاہتے آپ دیکھئے اوورال جو اس کی education system ہے سارا system آپ دیکھئے تو ایک چیز جو ہے وہ یہ جو چیزی ہے میں تو یہ کہوں گا پلاننگ ہے پلاننگ کرتے ہیں یہ نہیں کہ پلاننگ نہیں کرتے ہاں ہم ایک باری پکڑے گئے سوتے ہوئے جب کرگل ہوا یہ کوئی دور آئے نہیں ہے پر اگر ہم نے کرگل سے بھی سیکھ اگر پاکستان یہ کرتا ہے تو کیوں نہیں اور ہمارے اتنی مشکلات ہوئی ہے ہمارے ائر سپورٹ نہیں ملا ہمیں اس کے لئے اتنی مشکلات ہیں اور ہمارے جوان جو ہے کس حساب سے وہ نے کیا ہے اس کے اوپر پاڑی یں کھ یہ چیز میں کہتا ہوں بلکل صحیح آپ جب تک ہیٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جائے گا ایک سرجیکل اس سرجیکل اس سرجیکل اس وقت لگ رہا ہے برکی دھیمان جی آپ کے پاس سنا چاہوں گا بلکل دھیمان جی جس طرح سے حالیہ دن ہم نے دیکھا کہ پردھان منتری جی رشا میں تھے روس میں اور یہاں پر پاکستان اٹیک کر رہا تھا تو یہ بھی پاکستان سے ایک طرح سے حضم نہیں ہو رہا ہے کہ رشا سے بھارت کی نزدیک ہیں دیکھیں رشیا سے جو بھارت کی نزدیک ہیں کس کو کھل رہی ہیں سب سے زیادہ اس میں وہ کھل رہی ہیں امریکا کو امریکا کے اشارے پہ یہ اگر سسی کمانڈوں کی جو بات ہو رہی ہے یہ وہاں سے ان کے اشارے پہ اور جو میں نے نام گنا آپ کو جیسے ہنری لویس فانڈیشن یا اوکل چائنا ایران اور نورٹ پوریا ایک الگ سے بلوک بن رہا ہے جو انٹی ویس ہے انٹی نیٹو امریکن نیٹو کا ہے اس لیے وہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے تو ہم آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتا رہے ہیں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہماری آرمی کی اسٹیبلشمنٹ ہے پولس کی اسٹیبلشمنٹ ہیں انٹی جنسیز ہیں ان سب کو یہ سب چیز پتا ہیں اور وہ پرو ایکٹی پر کام کر رہے ہیں پہلا تو ہے جہاں پہ یہ آپ پریشن چڑھ رہے ہیں جمہو کشمیر پولس انٹیلیجنس ایجنسی اور انڈین آمی ملکے ان کے اوپر کام کرے دوسرا ہے انڈین آمی کو لائن آف کنٹرول کے اوپر اور انٹرنیشنل بورڈر کے اوپر پنجاب یا جمہو کے انٹرنیشنل بورڈر بھی ڈیپلوائید ہے ان کو کانٹر انفلٹریشن کے لیے تیار رہنا ہے حالان کہ ہماری فینسنگ ہے جیسے بارشوں کا سیزن چرو ہوتا ہے بہت ساری فینسنگ جو ہے سنو پڑتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے بہت سارے ندی نالے بیچ میں آتے ہیں اس کی وجہ سے انفلٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا دوسرا اور تیسرا جو ہے وہ ہمیں ٹیرررس کرنے کے پہلے ہمیں اس وقت دنیا میں جیو پولیٹیکل لیول کی سیچویشن کیا ہے اس کہاں پہ کیا ایک ورد دی نے کی بہت ضرورت ہے اس کے لابہ ہمیں ایک اور چیز کرنے ہی بہت بہت سنائل اپنا آدھائی انسان ویپنز دیں گے یا دوسری رائیفل دیں گے ناکی 303 پلس میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈی چی کا سارا کونسیپٹ ہے یہ ریزن میں بہت ٹائم لگے گا بتانے میں پلس جو سپ اپنے پاس رکھنا چاہیے اور ساتھ جنتا ہے جمہ کشمیر جمہ سمبھاگ میں آپ دیکھیں تو اگر کوئی بام دھماکہ ہوتا ہے جنتا مر رہی ہے جنتا کو چاہیے سجد ہو جائے بہت ضروری ہے جیسے پلس ہیلپ لائن ہیلپ ہیلپ لائن بنائیں تاکی لوگ آپ کو بلکل فل پروف تیاریوں کی ضرورت ہے جس طرح سے دھیمان جی آپ نے بتایا اور کیپٹن انہل گوڑ جی نے بھی بتایا میں وکرم سنگھ رندہوہ جی آپ کے پاس سنا چاہوگا رندہوہ جی دیکھیں دونوں ہمارے جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں جمہو کشمیر کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے بہت اچھے سے دونوں یہ ایکسپرٹ ہمارے جانتے ہیں تری لیئر کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے بہت تیاری کی ضرورت ہے بہت ستر کر رہنے کی ضرورت ہے اور اسے بلکل لائٹ نہیں لیا جا سکتا ہے جس طرح کے حالات ہیں اور کچھ حالات تو ایسے ہوں گے جو آج ہم اس پر چرچہ کرنے کے لئے مجبور ہوئے دونوں دونوں ایکسپرٹ نے بڑی اچھی بات رکھی ہے اور یقینی طور پر اسی پیٹرن پہ بھارت سرکار جو ہے سوچ بھی رہی ہوگی کیونکہ جب ایک عام ناغری کی بھی سوچ اس کے ساتھ آئی اپ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ریفلیکشن اس کی ہوتی ہے اور اس بات کا ہمیں دیان رکھنا ہوگا کہ یہ نرندر موڈی لیڈ گورنمنٹ ہے یہ کسی بھی طریقے سے بھارت کی سوبرینٹی کے ساتھ کھلوار نہیں ہونے دے گی حالان کی یہ تیس پینتیس ورش پرانا جہاد کا جمہو میں یہ آتنگواد آ گیا بلکل ہوا ہے دیکھیں دیکھیں انہوں نے جمہو کو سافٹ کار نے اس لیے رکھا ہے کہ جمہو درہا مٹینسی کے درانوی پیس فول رہا ہے لیکن بدکس میں دیا ہے جمہو ملی ناصور ہیں جو سینٹر اور آتنگواد جو ٹیررنس ہے وہ اپنی اپنی رنڈیتی بدل ہمیں بھی اپنی رنڈیتی بدل نہیں ہوگی بلکل سخت رنڈیتی بنانی ہوگی اور پاکستان کو گھسپے مارنا پڑے گا جمہو کشمیر کے اندر لوکل گائیڈ ہے ان کو بھی نکاح پوسٹ کر کے ان کو بھی موت کے گھر اتار رہے گا جس طرح ہمارے ایکس پتا رہے کون سی طاقتیں کھڑی ہیں اس آت انگواد کے پیچھے اسے بھی سمجھ نہ ہوگا دیکھ پنجاب پنجاب کے پیٹرن پہ جیسے پنجاب میں ملٹنسی ختم کرنے کے لیے لوکل شیٹر لوکل گائیڈز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا وہی پیٹرن آپ جمہو کشمیر میں نہیں بلکل ظاہر سی بات ہے کہ ایٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا اور آت انگواد کے سر ہے اسے بلکل کچھل نہ پڑے گا اور سخت سے سخت سخت اور بڑے سے بڑا ایکشن لینا ہوگا آت انگواد کے خلاف اور یہ ایک